زخیرہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سپرنگ کورٹ کی آدیش کی دھجیاں اڑھائی جا رہی ہیں نریلا پولیس فیکٹری کے اندر چھاپے ماری کردے کے پاک پوری جانچ میں جھوٹی ہے اور اس پورے اتنے بڑے ماملے کا کھلا سا کیا ہے یہ تصویریں بیان کرتی ہیں دلنی پرشاسن کس حساب سے اپنے کام کو انجام دے رہا ہے پولیس پوری فیکٹری کے چھاپے ماری کرد جانچ میں جھوٹی اور بڑا ماملہ اجاگر کیا آپ ان تصویروں میں دیکھیں کتنا زخیرہ پوری فیکٹری کے اندر بھرا ہوا ہے جہاں پولیس ادھیکاری پورے زخیرے کو چیک کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں نام کیا آپ کا دیپا کیا کام دائے اور کیا لے کے جارہے تھے آپ کیا لے کے جارہے تھے اوٹو پر کون سے کھلونے ہوتے ہیں پولیسوالے 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 پولیس ان کا کترے نیم سے فیکٹری چل رہی ہے یار آپ اندر جاتے ہو آپ ان کا اوٹو لے کے جاتے ہو مال لے کے جاتے ہو کہاں کا مال جاتا ہے آپ کو پتا تھا گاڑی میں پتا کے ہیں کون سی ٹانسپورٹ پر چھوڑ کے آتے ہو کون سی ٹانسپورٹ پر چھوڑ کے آتے ہو مال اکتا چیانا یہ سامنے آپ کو نہیں پتا مالک کے نام کا یہ بہت ہو جیال دے گئی وہ لڑکی بھی پورو نہیں ہو رہتا ہے یہ سی ٹانسپورٹ پر چھوڑ چیز ٹانسپورٹ پر چھوڑ چیز ٹانسپورٹ پر چھوڑ ان گاڑیوں میں پھل رہا ہوا مال آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑییں بھر کر دلی میں سپلائی کرتی ہیں کس طرح کھلے آم ان گاڑیوں کے اندر یہ مال پٹا ہوئے پڑے ہوئے ہیں اور پرشاہ سنگھوں پتا تک نہیں ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پرشاہ سنگھوں اس کی خبر نہ ہو پر کہیں نہ کہیں پرشاہ سنگھوں کی ملی بھگت سے یہ سارا کھیل چل رہا ہے نام کیا آپ تھا سنجیف کمارو شاہ سنجیف جی جو ابھی بوانہ کے اندر پچھلے سال سے جو فیکٹری میں آگ لگی تھی پٹا کی فیکٹری میں سترہ بندوں کی موت ہوئی تھی وہ کیس آپ انڈل کر رہے ہیں آج بیسا ہی کیس ایک نرے لگے اندر دیکھنے میں ملے جو پٹا کی فیکٹری چل رہی تھی اس پر پولیس نے ریڈ کری ہے اس کے بار میں کیا کہنا چاہیں گے یہ تو بڑا کم بھی معاملہ ہے کہ ایک دیت سال پہلے یہ گھٹنا ہوئی اور پولیس اور پرشاہ سنگھ اس طریقے سے رویہ اپنائی ہوئی ہے کیا پولیس پرشاہ سو رہی ہے سترہ لگوں کی موت ہو گئی اور اس کے باوجود بھی ایلیگل پٹاکی کی فیکٹریہ چل رہی ہے یہ تو بڑا کم بھیل کس ہے اور پولیس کی رویہ پر میں سوال اٹھانا چاہوں گا نہیں جیسے بوانے کے اندر کا ہوا ہے حادثہ ایسا نرے لے کے اندر بھی حادثہ ہو سکتا تھا تو آج دلی پولیس نے جو ریڈ کی ہے اور ایک محیم مطلب پکلا ان کو فیکٹری والوں کو تو اس کے بارے میں تھوڑا آپ بتائیں گے ریڈ کیا یہ اچھی بات ہے لیکن ریڈ کی نوبت ہی کیوں آئی میرا تو یہ ہی سوال ہے کہ اس طریقے سے تو پنپنا ہی نہیں چاہیے اور ریڈ کی ہے اس کے لیے میں دلی پولیس کو سکتا ہمائے دینا چاہوں گا اور باقی یہ دیکھتے ہیں کس طریقے سے یہ عمل میں لاتے ہیں کیا اور کاروائی ہوتی ہیں کتنے لوگ پکڑے جاتے ہیں یہ تو بڑا ایک معافیہ پٹاکے معافیہ یہ پنپنا ہے اس ایریا میں پٹاکے بین ہونے کے باوجود پٹاکے دکاروں پر پہنچائے جا رہے ہیں اور پٹاکے بیچے جا رہے ہیں پنایا جا رہے ہیں یہ تو بڑا کمبھیر مسئلہ ہے جس طریقے سے سپریم کورٹ نے سارا کچھ گائیڈلینز جاری کر رکھا ہے تو یہ چیز کو ایمپلیمنٹیشن ہو نہیں رہا ہے یہاں پر فالو کیا نہیں جا رہا ہے چاہے اس کے لیے تو میں چاہوں گا چاہے وہ پولیس پرشاشن آگیا ہے سیجل سوسائٹی آئیں تاکہ اس طریقے کے چیزوں کو روکا جائے نہیں تو یہ تو ایک بڑے حادثے کو روک لینے کی لیے تیار بیٹھے ہیں سپریم کورٹ کے آدیش کی دنگیہ اس فیکٹری نے اجاز کر دی ہے اور پرشاشن کا بھی سارا چہرہ سامنا دیا ہے اب دیکھنا ہوگا پرشاشن اس سپریم کورٹ کے آدیش کے پالن پر کس کس کے خلاف در روائق کرتا ہے